مست مولا بے فکرانہ انداز سوشل برکر، ایونٹ کارڈینیٹر، موڈل، ابینیتا، لیکھا، گیتکار، نردیشت تو کبھی نرماتا اور اب فیشن فوٹوگریفر اصل زندگی میں ان کرداروں کو اس انسان نے بہا خوبی جیا ہے اور جس بیک شیطر میں گیا وہاں خاصا مقام حاصل کیا وہ انسان ہے پروین تالان جنہوں نے فوٹوگریفی کی شیطر میں خود کو دنیا کے پرمک فوٹوگریفرز کی فیرست میں بہت ہی کم سمیہ میں استحابت کیا ہے فیشن جگت اور بولی ووڈ میں ان کی تصویروں کے بڑے سے بڑے قدردان ہیں ڈی ایل ای آوٹسٹینڈنگ پروفیشنل آف دائی ایئر آوارڈ سے سمانت پروین تالان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آگرہ میں ہی گزرا ہے تاج کے شہر سے پروین کا گہران آتا ہے سنچیتنا جس نے آگرہ کے یواؤں کو میٹرو سٹیز کے کلچر سے افغت کر آیا اپنے شہر سے پیار کرنا سکھایا وہ سنچیتنا پروین کی ہی دین تھی پروین آٹھ سال کی عمر میں اپنے پتا جگویر سنگھ تالان کے ٹرانسفر ہونے پر آگرہ آئے پتا سنچائی ویبھاگ میں تھے پروین کا ایڈمیشن یہاں سینٹ کلیرس سکول میں ہوا سینٹ کلیرس سے ہائی سکول کرنے کے بعد سینٹ پیٹرز سے انٹرمیڈیٹ کیا اس کے بعد آگرہ کالیج سے بی ایس سی ادھوری چھوڑ کر بینگلور سے بھی ای شروع کی کلات مکسوچ کے پروین کا من یہاں بھی نہیں راما موڈلنگ کی شروعات کر دی بینگلور اور ممبئی میں کیشو کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ دوسرے شہروں کے مقابلے آگرہ کی یوہ اس بدلتی دنیا سے ناواقف ہیں یوہ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کر اس شہر کو نئی دشاں میں لے کر جائیں اسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے پروین نے اپنی بہن پونم تالان کے ساتھ مل کر سنچیتنا کی شروعات سن 1993 میں کی مہاشریمتی حریوم تالان پروت ساہیت کر رہی تھی سنچیتنا ایک سوشیو کلچرل اور ایجوکیشنل اوگنائیجیشن تھی جس کا اس سمیں آگرہ میں ایک بڑا نام تھا اس نام کو آگرہ واسی آج بھی یاد کرتے ہیں سنچیتنا نے آگرہ کے یوہاؤں کو ایک نیشنل پریٹفارم پردان کیا سن 1994 میں سوشمتہ سین کو میس یونیورس کا تاج ملا اس کے ترند بعد پروین تالان ہی سوشمتہ کو لے کر آگرہ آئے اور تاج کھیما پر پودھا روپن کر سوشمتہ نے آگرہ سے دنیا کو گرین انوائرمنٹ کا سندیش دیا 1995 میں ریٹرن تو انو سینس پور دی چلڑرن بائی در چلڑن تھین پر بچوں کے لیے سٹیج شو کیا اس میں پرسیدھ موڈل منپید برار بچوں کے ساتھ ریم پر تھیں اس شو سے اکتر آئے کو وکلان بچوں کے بیچ وطرت کیا گیا 1998 میں آئی لव آگرہ وید ریمو فرنڈیز بھی سنچیتنا نے ہی کیا اسی آئیوجن میں آگرہ واسیوں نے پہلی بار لیزر شو کا آنند لیا سنچیتنا نے 1999 میں انٹر اسکول میگا فیسٹ اور سن دو ہزار میں میٹ دا سیلیپ کیمپین بھی کیا اس سمیے کی چرچت ٹی وی سٹار انوپما سینٹ کلیرز کے بچوں سے اور ابنیتہ راہل روائے اور دیپتی بھٹناغر سینٹ پیٹرکس اور سینٹ پیٹرس کے شاتروں سے سیدھے روبرو ہوئیں سن دو ہزار میں سنچیتنا نے جھنکار کے ایک انٹر اسکول میوزک فیسٹ کا آئیوجن کیا ویجیتہ کو اس سمیے کے چرچت بینڈ یوفوریا کے ساتھ پرفرم کرنے کا موقع دیا گیا اس عوضی کے دوران پروین نے سنچیتنا کے بینر ترے دلیر مہندی، جسی، شان ساغریکہ، سنیتہ راو اور انائیڈا جیسے کلاکاروں کے کئی شو آگرہ میں کرائے اگر یہ کہا جائے کہ پروین نے آگرہ واسیوں کو پاپ، راک اور فیشن سے جوڑا تو یہ بلکل غلط نہیں ہوگا سنچیتنا کے ساتھ ساتھ پروین نے خود کو دلی اور نورتھ انڈیا میں ایونٹ کارڈینیٹر کے روپ میں استھابط کیا سن دو ہزار میں جب سنچیتنا کا وستار ہو چکا تھا اور یہ ٹاپ پر تھی اسی سمیے پروین کے مند میں حلچل ہونے لگی کہ میری منزل یہ نہیں اور ممبئی جانے کا ارادہ کر لیا یہاں سے پروین نے اپنی زندگی کو دوسرے رنگ دیئے ممبئی میں ایونٹ کنسلٹینٹ کی روپ میں کام کرنا شروع کیا بڑے برینڈز کی لانچنگ کے لیے ایگزیکٹیو شوز کی سکرپٹیو اور ڈائریکشن کرنے لگے اس کے ساتھ ساتھ اپنی فلم کی کہانی بھی لکھنا شروع کیا تب ہی ٹی وی سیریل بندش میں انسپیکٹر کا کردار ملا چار پانچ مہینے تک یہ رول کیا اس کے بعد من کچھ اور کرنے کے لیے مچلنے لگا اسے چھوڑ کر ڈاکیومنٹری فلم سکورپریٹ ایویس اور میوزک ویڈیو بنانے شروع کر دیئے پروین نے پنہ کی تمنہ میوزک ایلبم بنائی جس کے گانے اس سمیں ہر یوہ کی زبان پر تھے اس کے بعد جولی کا ایک ریمکس ایلبم بھی تیار کیا دو کتابیں بھی انہوں نے لکھنا شروع کیا سن دوہزار پانچ میں پروین کی زندگی میں پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ایک رات لیٹے لیٹے آٹھویں کلاس کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب انہوں نے سکول میں کونے کا فوٹوگرافی کامپٹیشن میں فرس پائز جیتا تھا یہ یاد آتے ہی من میں فوٹوگرافی شروع کرنے کا خیال آیا ایک کیمرہ خریدہ اور باندھف گڑھ نیشنل پارک پہنچ گئے یہاں سے وائیڈ لائیف فوٹوگرافی کی شروعات کی کیمرے کا ہر کلک ایک الگ نظریے سے تصویریں کھیچ رہا تھا انہیں دیکھ من میں خوشی ہونے لگی گیٹوے آف انڈیا پر شما سکندر کا ایک فوٹو اڑتے ہوئے کبوتروں کے ساتھ قید کیا اس تصویر میں نیچرل روپ سے ترنگے کے رنگ بھی نظر آ رہے تھے یہ تصویر ٹائمز آف انڈیا نے فریڈم فلٹر کے ساتھ پرکاشت کی اس کے بعد ٹیلویزن انڈسٹی کی نمبر ون میکزین گریٹ نے اپنا کور شوٹ کرانے کے لیے پروین سے سمپر کیا اس کور شوٹ کے بعد پروین آگے بڑھتے گئے مندر آبیدی، ویدیابالن، پریانکا چوپڑا کے فوٹو شوٹ کیے پاکستان کے چرچت ٹاک شو کے لیے علی زفر اور سونیا جہاں کا فوٹو شوٹ کیا پروین کے کیمرے سے نکلی تصویریں دنیا بھر میں چھا چکی تھی ایک دن فیشن ٹی وی سے کال آیا پہلی بار میں لگا کہ کوئی مزاگ کر رہا ہے کال بیک کیا تو یہ کال اسڈائیل سے تھی فیشن ٹی وی کے لیے انہوں نے پہلا فوٹو شوٹ تھائی لینڈ کے کوپنگن میں کیا اس کے بعد فیشن ٹی وی کے لیے انہوں نے ہانگ کونگ ساؤتھ ایفریکہ، ایجٹ، سہید، کئی دیشوں میں فوٹو شوٹ کیے فیشن ٹی وی فوٹوگرافر کے روپ میں اس تھاپت ہونے کے بعد پروین کو ہوتیل سے فوٹو شوٹ کے آفر آنے لگے دنیا کے ٹاپ فائیو میں شامل ایجٹ کے ہوتل سیوائے ترکی کے ایڈم اینڈ ایو ہوتل کا فوٹو شوٹ بھی پروین نے کیا فوٹوگرافیک کے ساتھ ساتھ پروین نے بالکہ ہتھیا روپنے کے لیے بیٹی ٹائٹل سے ایک دوکیومنٹی فلم کا نرمان بھی کیا ہے اینڈی کرپشن بیورو کے لیے ڈھائی منٹ کی شورپ فلم سے نو ٹو کرپشن بنائی جسے ممبئی کے سینیما گھروں میں دکھایا جا رہا ہے اس فلم کے لیے مہاراشت کے اپ مکھے منٹری آر آر پارٹل نے پروین کو سممانت کیا یہاں تک کہ ایک سیتالیس کے سائے میں شریلنکا میں راشپتی کا چناؤڑ رڑنے والے جنرل شرط فانسکا کا فوٹو شوٹ بھی پروین نے کیا بولیوڈ کے مہانائے کمیتا بچچن کی آنے والی فلم دیپارٹمنٹ کے لیے بگ بگ لو سٹوری ٹوینٹی فیفٹی کے لیے پریانکا چوپلا، ہرمن بھویجا موسم کے لیے شاہد کپور اٹس مائی لائف کے لیے جینیلیا اور رام گوپال ورما کی رکت چرطر کے لیے فوٹو شوٹ بھی پروین سے ہی کرایا گیا پروین کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی کیمرے میں ویوید رنگ اور سنسکرطی قید ہوتی ہیں فوٹیگرافی کے فیلڈ میں محض چھ سال کے چھوٹے سے کریئر میں پروین کو اس لیے بھی واں واہی مل رہی ہے کہ ایک طرف وہ فیشن و گلیمر کو شوٹ کرتے ہیں تو وہیں اپنی ساماجک ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پروین نے گوالیر اے فوس آگرہ پولس کو بھی ایک الگ رنگ میں دکھایا ہے اپنی سنسکرطی، کلا، دیش کے حالات کو نوینتا کے ساتھ اپنی تصویروں میں پیش کیا ہے اب ایک نئی میوزک ایلبم ممبئی تجھے سلام کا نرمان کر رہے ہیں جسے وہ ممبئی حملے میں شہید ہوئے ہیمند کرکری کی اس مرتی میں بنا رہے ہیں اس ایلبم میں نو گانے ہیں جنہیں پروین نے خود لکھا ہے اور آواز دی ہے کہلاش کھیر کنال گانجا والا جیسے چرچت گائکوں نے یہ ایلبم 26 نویمبر کو ممبئی پولس کے سمہروں میں لانچ کیا جائے گا آگرہ میں تاج محل کو صرف محبت کی نشانی نہیں بلکہ کلا اور ہست شلپ کے روپ میں پہچان دلانے کے لیے پروین نے حال ہی میں تاج کو پراشین اور نوین سنسکریتی کے تالمیل کا رنگ دیتے ہوئے سامنے رکھا ہے وقت چاہے تھم جائے آؤ چلیں اس گیت کے ساتھ پروین کا یہ سفر آج بھی بدستور جاری ہے